ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت دعوت الاسلام کی امت بندر کیوں بنی حضرت دعوت الاسلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبا کے پاس سمندر کے کنارے الان امیگاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراقی اور کچھ حالی کے زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا اور باقی دنیاں شکار کر سکتے تھے مگر اس طرح ان لوگوں کو ازمائش میں مبتہ فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلی آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند حوض بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعہ مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا موں بند کر دو ان لوگوں نے اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حفظوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا اس موقع پر ان جہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلا کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مسیحت کاروں سے کوئی میل ملاب نہ رکھیں گے آچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمدرود رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے گذبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دیس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے کیا دیکھا سب وہ بندروں کی طرح صورت میں مسک ہو گئے اب لوگ ان میں جرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کتار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے